ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بیکریز والے سیکرٹ بسکٹس جسے کہ تیار کرنے کے لیے نہ ہمیں گھی کی ضرورت ہے نہ بٹر کی نہ کوکنگ آئل کی لیکن پھر بھی ہم اسے اتنے زیادہ سوفٹ اور اتنے کرسپی ونیلا فلیور بسکٹس تیار کریں گے وائی فائی بیکریز پر یہی بسکٹس بہت زیادہ مہنگے ملتے ہیں جنہیں ہم گھر پر تیار کریں گے ون سیونٹی روپیز میں اسی سیکرٹس کے ساتھ اللہ الرحمن وحیم جب آپ مکمل اینڈ تک ویڈیو دیکھیں گے پھر آپ کی ریسپی انشاءاللہ تعالی بہت زبردست بن کر ریار ہوگی اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے کھانے سب سے پہلے ہم بسکٹس ٹرے کو اچھے سے آئل سے گریز کریں گے ان میں بٹر پیپر لگانے کے ہمیں نید نہیں ہوگی سب سے پہلے ہم ایک بول لیں گے اس میں ڈالیں گے آدھا گپ چینی کا پاوڈر یعنی کہ سکسٹی ٹو گریم ہم نے شگر پاوڈر لے لینا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ون تھرڈ کپ نہ یہ گھی ہے نہ یہ بٹر ہے اور نہ یہ کوکنگ وائل سے بنایا ہے یہ ہے شارٹننگ جسے کہ ہم نے ڈالڈا گھی سے دیار کیا ہے ویسے اگر بٹر سے ہم یہ ریسپی بنائیں گے پھر تو یہ بہت مہنگی بن جانی ہے بیکریز پر اسی کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی ریسپی انشاءاللہ تعالی میری پیاری بہنوں کو کل ضرور مل جائے گی آپ نے اکمل دیکھنی ہے ریسپی اسے کھارے باکر خانی نام کٹائی اور بسکٹس میں استعمال کیا جاتا ہے بلکل بیکری جیسے سیکر بسکٹس بنانے کا یہی راز ہے اسے زبردست وی آئی بسکٹس بن کر تیار ہوتے ہیں بلکل وہی ریزلٹ آتا ہے بسکٹس کا جو بیکریز کے بسکٹس کا ہوتا ہے اب اسے ہم نے بیٹ کرنا ہے اس وقت تک بیٹ کریں گے اچھا یہاں پر ہم بیٹر کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ میری بہنوں کے پاس جن کے پاس بھی بیٹر نہیں ہے تو ویسک کی مدد سے بھی آپ انہیں بیٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر اس میں ٹائم لگتا ہے بیس بائس منٹ ضرور لگیں گے کیونکہ ہم نے اس وقت تک اسے بیٹ کیا جب تک چینی کا دانہ اس میں اچھے سے مکس نہیں ہو گیا ہم اس میں ڈالیں گے ون ایگ لیکن ایگ جو آپ نے لینا ہے وہ روم ٹیمپریچر ہو فریج کا رکھا ہوا تھنڈا بلکل نہیں لینا اور ایگ ڈالنے کے بعد اسے مزید ہم ون منٹ تک بیٹ کریں گے صرف ون منٹ تک اچھے سے یہ بیٹ ہو گیا ہے اب اس میں چند ڈرابز ہم ڈال لیں گے لیمن فوڈ کلر کے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ زردہ فوڈ کلر کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں لیمن فوڈ کلر اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم ونیلہ کے یہاں پر سوری ونیلہ بسکٹس بنا رہے ہیں تو ساتھ میں ہم نے چند ڈرابز ونیلہ ایسنس کے ڈال دیا ہے تاکہ اس میں جو ہے اچھی سی پیاری سی خوشبو آئے تو اچھی طرح سے اب ہم اسے بیٹ کر لیں گے اچھے سے ہم نے اسے مکس کرتے ہوئے صرف مزید 30 to 40 سیکنڈ تک کی بیٹر کو چلایا ہے بس اب یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اچھی طرح سے اس پیچلا سے اسے ایک بار مکس کر لیں گے تاکہ نیچے تیہ میں کوئی چینی وغیرہ تڑی رہ نہ گئی ہو اس کے بعد اب ہمیں ایک چھنی لیں گے اس میں ایک کپ میدہ ڈالیں گے دو سو ایمل کا ہمارا یہ کپ ہے تو اس میں 125 کرام میدہ جاتا ہے ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے ہم پیکنگ پاورڈر کے صرف ہاف ٹی سپون ہی آپ نے استعمال کرنا ہے اور جو جو چیزیں جتنی جتنی بتائی ہیں آپ نے اتنی استعمال کرنا ہے انشاءاللہ بسکٹ بہت زبردست بنیں گے اور میٹھا اس میں ایک دم بلکل برابر ہم نے رکھا ہے اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے اور اس طرح سے ہم نے اسے بیٹ کر لینا ہے تقریباً ایک دو منٹ تک اسے بیٹ کریں گے آپ ویسکی مدد سے کیجئے گا تو پھر اسے اچھی طرح سے آپ کو تقریباً چھ سات منٹ تک بیٹ کرنا ہوگا اب اس ویچلا سے یہ بلکل نہیں گر رہا یعنی کہ جو ہمارا کوکیز کے لیے بسکٹ کے لیے جو مکسچر ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب یہ جو سٹیپ ہے یہ بھی آپ نے لازمی کرنا ہے اب ہم اسے لیویل کریں گے اس طرح سے ہم نے بلکل اسے ڈو کی طرح کرنا ہے اچھا اسے تقریباً صرف ایک منٹ آپ کو لگے گا اور تقریباً 3 ٹیبل سپون میدے کا استعمال ہوگا مزید 125 گرام ہم نے پہلے استعمال کیا 3 ٹیبل سپون ہمیں اب استعمال کرنا ہے لیکن اسے بلکل ڈو کی طرح ہم نے بنا لیا یہاں پر زیادہ ہمیں اسے سخت نہیں کرنا اس طرح بلکل سوفٹ رکھنا ہے بہت زیادہ یہ سوفٹ ہے کیونکہ ہم نے پہلے اسے بیج کیا تھا لیکن یہ ہم اسے شفٹ کر دیں گے یہاں پر پائپن بیگ میں جن میری بہنوں کے پاس اس طرح کے بیگ نہیں ہے تو وہ اسے کوئی بھی ڈیزائن دے سکتے ہیں یعنی گول بسکٹ بھی بنا سکتے ہیں فلیور بلکل سیم آئے گا بسکٹ کا رزل بلکل سیم آئے گا گول ہم چورس ورنہ ایک چھوٹی چھوٹی سے کٹر ملتے ہیں سٹیل کے مارکٹ سے اگر آپ کے علاقے ملتے ہوں تو اس سے بھی آپ اچھے چھے بسکٹ بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم سارے بسکٹ تیار کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم انہیں بیک کریں گے جو میری پیاری بہنیں گھر پر اپنا یہ بزنس کرنا چاہتی ہیں تو ویڈاوٹ اوون کی اسے بنانا اتنا آسان ہے اور اتنا زیادہ اس کام میں پروفٹ ہے بیس وغیرہ کے آرڈر گھر پر نہیں لیتی ہوں زیادہ تر میں کیک کے لیتی ہوں اور ساتھ میں پیزا بیس وغیرہ کے لیکن جو زیادہ ہی قریبی ہوں زیادہ ہی جان پہچان والے ہوں تو انہیں بندہ انکار نہیں کر سکتا تو اس لیے آج ایک میری بہتی پیاری سی میری بھابی ہیں ان کو میں نے یہ بنا کر دینے تھے ویسکٹ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بنوائے انہوں نے کہا تھا کہ ونیلا فلیور میں ہمیں بسکٹ بنا کر دیں تو میں نے سوچا میری پیاری بہنوں کے ساتھ آج ریسپی شیئر کر لیتی ہوں تو یہاں پر ہم نے سالے بسکٹ تیار کرنی ہے اس طرح سے ہم انہیں بیک کر دیں گے اب ایک ٹری کو ہم پتیلے میں بیک کریں گے جس میں ہر ویڈیو میں ہم کیک وغیرہ بیک کرتے ہیں اس کی سکن پتلی ہے تو اس میں ہم نے فلیم کو ذرا کم رکھنا ہے تو ہم آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں ویڈیو چھوڑ کے آپ نے کہیں نہیں جانا اتنا فلیم آپ نے رکھنا ہے اور اس میں تقریباً ٹونٹی فائی منٹ لگیں گے پورے ٹونٹی فائی منٹ کے بعد آپ نے جب بسکٹ بنانے ہیں تو چیک کیجئے گا انشاءاللہ امیزنگ ریزلٹ ملے گا یہاں پر جو ہم کڑائی کا استعمال کر رہے ہیں نائن سٹیک ہے اس کی جو سکن ہے وہ تھوڑی موٹی ہے دیکھیں کتنی موٹی سکن ہے لیکن اس کا فلیم ہم نے تھوڑا سا اس سے زیادہ رکھا ہے اس کا فلیم دیکھیں کم رکھا ہے اور اس کا ہم نے تھوڑا زیادہ رکھا ہے تاکہ اس کو اچھے سے ہیٹ مل سکے اب تقریباً یہاں پر ہم نے ٹونٹی فائی منٹ کے بعد بسکٹ کو چیک کیا اتنا ماشاءاللہ خوبصورت کلر آ چکا ہے بسکٹ کے اوپر اور یہ اتنے خستہ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ یہ اتنے زیادہ خستہ ہو چکے ہیں تو اب یہ اتنے زیادہ گرم گرم ہے یہاں پر مجھ سے بسکٹ جو ہے وہ اٹھایا بھی نہیں جا رہا تھا لیکن یہ اتنا زیادہ سوفٹ اور کرسپی ہے اتنا امیزنگ اس کا ریزلٹ ہے اور اتنے یہ مزے دار بن کر تیار ہوتے ہیں مجھے امید ہے میرے پیارے بہن بھائی جب بنائیں گے تو ان کا دل خوش ہو جائے گا یہ اتنے مزے کے بسکٹ بن کر تیار ہوتے ہیں تو آپ نے نا آگے سے آگے انشاءاللہ بہت اچھی اچھی بسکٹ کی ریسپی آپ سب کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اگر آج کی ریسپی ذرا بھی آپ کو اچھی لگی ہے تو جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہاں پر ہم اس ٹوبری جیم اس میں لگا رہے ہیں اس سے اس کی لک بھی خوبصورت آئے گی اور بلکل یہ بہت ہی مزے دار اور کلر بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور اس طرح سے ہم نے اسے پیکنگ کیا اور اپنی بھابی کو فیجواریں جنہوں نے بنوائے تھے امید کرتی ہوں میرے پیاروں کو آج ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی میرے تھے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ کیار رکھیے گا اللہ حافظ